بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام سیازیہ جمال ہے اور آج یہ اسلامیت کا میرا آٹھ فائن لیکچر ہے حج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ انداز تربیت و تبلیغ کے تربیت کا انداز اور تبلیغ اللہ کا دین بھی لوگوں تک پہنچانا صفحہ نمبر چونتیس تبلیغ کے لفظی معنی ہے پہنچا دینا اور تبلیغ اسلام یہ ہے کہ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچا دیا جائے ہم اپنی زبان میں قریباً اسی مقصد کے لئے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نصیحت یہ بھی تبلیغ کا مفہوم ادا کرتا ہے نصیحت کے لفظی معنی ہے خیرخواہی یعنی دوسروں کی بلائی چاہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدین و نصیحت یعنی دین نامی خیرخواہی کا ہے اس خیرخواہی کا دائرہ ہر شخص تک پھیلا ہوا ہے اور اس کا فیضان پوری انسانیت کو ملنا چاہیے خیرخواہی کی انتہا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تکلیفیں اٹھا کر اور عذیتیں جھیل کر لوگوں کو جہنم کا اندن بنے سے بچانے کی پوری کوشش فرمائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے اللہ نے تمہیں اس میں گر کر ہلاک ہونے سے بچا لیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحثیت مولم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تبلیغ و تعلیم و تبلیغ بھی فرمائی اور اس کے مطابق امت کی تربیت اخلاق بھی فرما دی آپ نے جہاں ایک طرف یہ فرمایا کہ میں دین کا مولم بنا کر بھیجا گیا ہوں وہیں یہ بھی فرمایا یعنی میں اس لئے مبوس کیا گیا ہوں کہ اچھے اخلاق کو نقطہ کمال تک پہنچا دوں آئیے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فریضہ کی خوبصورت انداز میں سر انجام دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکیمانہ انداز تبلیغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریح فرما ہے اردگی صحابہ کی محفل جمعی ہے حاضرین کو پوری طرح متوجہ دے کر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کے تمہارا خیال ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر سے ایک نہر گزر رہی ہو جس میں وہ ہر روز پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی محل کچھائل باقی رہ جائے گا صحابہ نے عرض کیا اس کے جسم پر تو کوئی محل کچھائل باقی نہ رہے گا فرمایا بالکل یہی مثال پانچ نمازوں کی ہے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے خطاؤں کو مٹا دیتا ہے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی خوبصورت مثال دی کہ نمازوں کے ذریعے سے انسان کے جسم جیسے ہم پانچ ٹائم کا وضو کرتے ہیں تو اس طرح ہمارے جسم پر کوئی محل کچھائل نہیں رہتا تو اسی طرح پانچ وقت کی نماز پڑھنے سے وضو کرنے سے ہمارے جوہانا گناہ دھول جاتے ہیں اسی طرح کون ہوگا جو اس حکیمانہ اندازت تربیت و تبلیغ سے متاثر ہوئے بغیر رہا نہ ہو حضرت ابو ذریعہ وفاری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردیوں کے موسم میں ایک دن کہیں باہر تشریف لے جا رہے تھے موسم خزان کی وجہ سے درکتوں کے پتے ٹہنیوں سے خود با خود جھڑ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درکت کی دو شاخیں پکڑ لی اور انہیں ہلایا تو پتے تیزی سے جھڑنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مخاطب کیا اور فرمایا ابو ذر میں نے کہا حاضر ہوں نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ یوں جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درکت سے یہ پتے جھڑ رہے ہیں تو یہ مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتے جھڑنے سے بہت خوبصورا مثال دی کہ ہم جب نماز پڑتے ہیں تو ہمارے گناہ اسی طرح دھولتے ہیں جس طرح خزا کے موسم میں درکتوں سے پتے جھڑتے ہیں کیسا دلنشین اور پرتاسیر ہے یہ اندازہ تبلیغ و تربیت جب یہ پتہ ہو کہ کہنے والے نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تو کئی بدنصیب ہی ہوگا جو اس تبلیغ کو قبول نہ کرے بات صرف اخلاقی واضح و نصیحت تاکی تک محدود نہ رہی بلکہ ایک ٹھوس اور چلتی پرتی حقیقت کی طرح آنکھوں کے سامنے موجود ہے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح کی مثالیں دے کر دین کی باتیں سمجھایا کرتے تھے بتانا یہ مقصود ہے کہ اسلام ہی سلامتی والا سیدھا راستہ ہے اس محفوم کو ذہنشین کرانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی جو خاص منزل کی طرف سیدھی جا رہی ہے اور اپنا راستہ بڑی آسانی اور کامیابی سے تیہ کر رہی ہے اسے ہٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ آڑی تیسی لکیر کھینچی اور دکھایا کہ ان کے ذریعے انسان کو منزل مقصود حاصل نہیں ہو سکتی سلامتی کا راستہ صرف درمیان والا ہی راستہ سرات مستقیم ہی ہے اسی طرح رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثالی خاکے کے ذریعے زندگی کی بہت بڑی سچائی واضح فرما دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ بلند فرمایا مٹھی بند کی اور ساتھ والی دو انگلیاں اٹھائیں ذہن چین یہ کرانا تھا کہ یتیم کی سرپرستی کرنا اور امداد کرنا بہت بڑی نیکی ہے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح قریب قریب ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ایک دوسرے سے قریب ہیں کون مسلمان ہوگا جو یہ عرضو نہ کرے کہ اسے جنت بھی مل جائے اور جگہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں نصیب ہو جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بات پر زور دینا ہوتا تو ایک جملے کو بار بار دور آتے تھے بات کی مناسبت سے آواز اور لہجے میں تیزی یا نرمی اختیار فرماتے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لئے کبھی کچھ سوال کرتے اور کبھی کسی سوال کو بار بار دھور آتے بات لمبی نہ کرتے تھوڑے سے وقت اور مختصر لفظوں میں پورا مفہوم ادا کر دیتے گفتگو میں الفاظ اس طرح ٹھہر ٹھہر کر ادا کرتے کہ سننے والا آسانی سے یاد کر لیتا الفاظ نہ ضرورت سے کم ہوتے نہ زیادہ کسی کا نام لے کر یہ اسے براہ راست مخاطب کر کے تنقید نہ فرماتے کسی شخص کو سمجھانا ہوتا تو نام لیے بغیر سب کو مخاطب کر کے وہ بات کر دیتے تاکہ کسی کی عزت اور نفس مجرور نہ ہو گفتگو میں عام طور پر ایک مسکرہت شامل رہتی کسی بات پر زور دینا ہوتا تو نیک رستے کو سوری تو ٹیک چھوڑ کر سیدھے ہو بیٹھتے بات بات سے محبت کا رس اور خلوص خیروہی کا سچا جذبہ تبکتا تھا کوئی بات غیر معقول اور دلیل سے خالی نہ ہوتی حکمت تبلیغ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس انداز سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ایک تبلیغ کرنے والے کے اپنے صیرت و اخلاق میں ایسا حسن ہو کہ ملنے جلنے والوں کے دل میں اس کے لیے احترام محبت کے جذبہ سے لبریز ہوں اور اس کی بات پوری توجہوں سے سننے کے لیے بیتاب ہو گفتگو ایسے وقت میں کی جائے جب لوگ اسے سننے کے لیے تیار ہوں اگر لوگ متوجہ نہ ہوں تو مناسب وقت کا انتظار کیا جائے پھر کوئی دلچسپ اور اہم سوال کر کے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبزول کرائی جائے تاکہ سب لوگ آپ کی بات سننے کے لیے پوری طرح متوجہ ہوں گے گفتگو سادہ اور آسان لفظوں میں کی جائے جو مخاطب کے ذہنی سطح کے مطابق ہو اور اسے آسانی کے ساتھ سمجھ سکے پھر انداز بیان ایسا دلچسپ شیری ہو کہ بات خود با خود دل کے اندر اترتی چلی جائے ایسی مثالوں کے ساتھ بیان کیا جائے جن سے بات ذہنشین ہونے میں بھی مدد ملے اور اس میں تاثیر بھی پیدا ہو جائے یہ حادی برحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز تبلیغ کا ہی کمال تھا کہ جس نے چند سال میں عرب کی پوری سرزمین کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کے نور سے منور کر دیا تبلیغ و تربیت ہمارے لئے مشلے راہ ہے ہمیں چاہیے کہ ایک طرف انسانیت کے ہمدردی کے جذبات سے لبریز ہو کر اسے دوزہ کا اندن بنے سے بچانے کے لئے ہمارے دل بیتاب ہوں دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وائے حسنہ سے روشنی حاصل کر کے انسانیت کی بھلائی اور خیر ہوائی کے لئے پوری دردمندی اور خلوص کے ساتھ تبلیغ و تربیت میں لگ جائیں شکریہ شکریہ